بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنسی کریڈمی کی جانب سے ایک بار پر ایڈو فوٹوشاپ کے کورس کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آج ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم پاسپورٹ سے پکچرز کس طرح بنا سکتے ہیں کس طرح کر سکتے ہیں ایڈو فوٹوشاپ کے آنے تو ابھی میرے پاس جو ایڈو فوٹوشاپ کا ویرجن ہے یہ سی سی ٹوزن ففٹین ہے اور اگر آپ کو لیٹس ویرجن استعمال کرنا چاہتے تو میں آپ سے یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ یہی والا ویرجن یوز کریں ایڈو فوٹوشاپ سی سی ٹوزن ففٹین اور اگر آپ نارمل ایڈو فوٹوشاپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایڈو فوٹوشاپ سیون پوئنٹ زیرو جو ہے استعمال کریں تو پاسپورٹ سائز پکچر بنانے کیلئے سب سے پہلے آپ کو پکچر ایمپورٹ کرنا ہوگا ایڈو فوٹوشاپ کے آنے جیسے ابھی میں نے یہ ایک پکچر ایمپورٹ کیا ہے یہ میں نے گوگل سے ڈونلوڈ کیا ہے ابھی اس کو یہ کراپ ٹول کے ذریعے ہم کراپ کرتے ہیں اور یہاں پر سائز جو ہے ون پوائنٹ ری فائف انڈ ون پوائنٹ سیون فائف انچیز جو ہے یہ لکھنی ہے اور اس کے بعد جو ہے ریزولوشن یہ تری ہنڈرڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے پکچر جو ہے کراپ کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا پکچر کو سٹ کر کے آپ نے انٹر کرنی ہے اچھا یہ تری ہنڈرڈ ریزولوشن کے ساتھ ہمارا پسپورٹ سیز پکچر جو ہے یہ بن گئے ٹھیک ہے ابھی اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں اگر آپ بورڈر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے ایڈٹ میں آ کر اور یہاں سے سٹروک میں آنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کنٹرول اے کرنا ہے کنٹرول اے کے بعد آپ نے سٹروک میں آ کر یہاں سے یہ جو ہے بیک گرونڈ سلٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اوکے اور اس کے بعد جو ہے اپنے ایڈٹ میں آ کر سٹروک یہاں سے آپ نے کلر چینج کرنا ہے جو بھی کلر آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں میں اگر آپ کو فور پکچر چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایف تری پریس کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا ایف تری پریس کرنے کے ساتھ کی بورڈ کی بورڈ سے میں نے ایف تری کا بٹن پریس کیا ہے ہے تو یہ میرے پار جو ہے فور پکچر جو ہے فور بائی سیکывают پر آ آنٹومیٹیencies آگائی ٹھیک ہے اب یہ کس طرح آگیا ہے اس کے لئے آپ کو اکشن لوڈ کرنا ہوگا وہ کس طرح ہوتا ہے آپ اگلی ویڈیو جو ہے وہ دیکھئے اس میں یہ طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح اکشن لوڈ کرنی ہے اس کے لئے اس کے علاوہ اگر آپ نے 8 pictures پرنٹ ہوڈ کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایس ایڈ بٹن پریس کرنی ہے ایس ایڈ بٹن پریس کرنے کے ساتھ آپ آپ کے پاس یہ پکچر جو ہے آہ کریئٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آہ ڈیریکٹ لیے سے کنٹرول پی کرنا ہے یہاں سے آپ نے کنٹرول پی پریس کر کے آپ پرنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے پھر آپ نے پرنٹر کا سیٹنگز وغیرہ یہ سب کچھ کر گئے اور اس کو آپ پرنٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہو کہ آپ کو آہ میرا یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ آہ میرا نیکس ویڈیو ضرور دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ طریقہ بتانے والوں کہ آپ نے کس طرح یہ ایکشنز لوٹ کرنے کے آپ ڈیریکٹ لی ایف ایڈ پریس کر کے آپ کے پاس ایڈ پکچر جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ